بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو فرنس آج ہی آپ کے ساتھ میں بہت مزدار سی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جلیبی پھلکی ریسپی بلکہ یونیک سب سے الگ یہ ریسپی ہے کسی کیسے آپ اسے بنا سکتے ہیں اگر یہ آپ گھر میں بنائیں گے سب کو حیران ہی کر دیں گے مہمانوں کے سامنے پیش کریں گے مہمان پوچھتے ہی رہ جائیں گے کہ کون سی ریسپی ہے جو آپ نے آج بنائی ہے تو جی سب سے پہلے آپ نے دو کپ بیسن لینا ہے ہاف ٹی سپون کرینڈر پورڈر ہاف ٹی سپون سالٹ لینا ہے ہاف ٹی سپون آپ نے اس میں ریڈ چیلی پاورڈر حلدی آپ نے لینی ہے ون فور ٹی سپون اس کے علاوہ ہم لیں گے ون پینچ بیکنگ سوڈا اور ون پینچ آپ نے بیکنگ پاورڈر لے لینا ہے اب تمام چیزیں آپ نے اچھے سے مکس کر دینا ہے اب جی یہاں پہ آکے آپ نے تھنڈا پانی لینا ہے ٹھیک ہے بلکل کول ہونا چاہیے چل ہونا چاہیے تو یہ پانی ہم نے لے لینا ہے اور اچھے سے ہم نے اسے پھینٹ لینا ہے تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے اتنا زیادہ نہیں پھینٹا کہ اس کا کلر جو ہے وہ وائٹ وائٹ ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسی میں نے اسے اچھے سے مکس کیا ہے تو تقریباً دس سے پندرہ سیکنڈ کے لیے آپ نے اسے بس مکس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک پائپنگ بیگ لے لینا ہے اس میں آپ نے اسے ایٹ کر لینا ہے اب جی آپ نے اس کی جلیبی بنا لینا ہے بہت ہی آسان سی یہ ریسپی ہے ضرور آپ نے ٹرائی کرنا ہے جس طرح سے ہلوائی جو ہے وہ جلیبیاں بناتے ہیں تو اسی طرح سے آپ نے اس پھلکی کو بھی بنا لینا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو اوئل جو ہے نا وہ میڈیم سپیڈ پہ ہی ہونا چاہیے زیادہ ہائی نہیں ہونا چاہیے یا زیادہ سلو نہیں ہونا چاہیے اب جی آپ نے کیا کرنا ہے جب ایک سائٹ سے پک جائے گا بلکل کڑک ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کی دوسری سائٹ چینج کر لینا ہے اس کے بعد جب دونوں سائٹیں پک جائیں تو آپ نے اسے نکال لینا ہے اس کے بعد میں دوسری جلیبی نکال لوں گی اسی طریقے سے آپ نے اسے نکال لینا ہے تو چاہیں تو آپ چھوٹی جلیبی بھی بنا سکتے ہو اگر بڑی جلیبی آپ نہیں بنا سکتے تو اس طرح سے آپ چھوٹی جلیبی بھی بنا سکتے ہو ٹھیک ہے تو میٹھی جلیبیاں تو آپ نے بہت ساری کھائی ہوں گی لیکن جو آپ نے نمکین جلیبیاں وہ اس دیکھے سے پھلکی کی شکل میں اپنی سے کھانا ہے تو جی دونوں سائیڈوں سے جو ہے نا آپ نے اسے اچھا سا کلر دے دینا ہے اور جی آپ کے سامنے میں اسے اچھا سا کلر دے رہی ہوں وہ بلکل بھی ٹوٹری نہیں ہے اگر آپ سے بائی چانس ٹوٹ بھی جاتی ہے تو پہلی بار جو ہے آپ سے ٹوٹے گی لیکن دوسری بار جب آپ بنائیں گے تو بلکل بھی وہ خراب نہیں بنے گی ٹھیک ہے بلکل پرفیکٹ بنے گی تو جی آپ نے اسے ریڈی اس دیکھے سے کر لینا ہے الحمدلہ میری دوسری جلیبی بھی الحمدلہ ریڈی ہو چکی ہے اب جی آپ نے اسے ایک بڑا بول لے لینا ہے اس میں آپ نے پانی ڈال کے اس دیکھے سے آپ نے ہلکہ ہلکہ سا ڈیپ کر لینا ہے ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جیسی آپ اسے ڈیپ کریں دونوں سائیڈوں سے آپ نے اسے فوراں سے نکال لینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ سوفٹ ہو جائے گا اور یہ جلیبی جو ہے یہ آپ کی ٹوٹ جائے گی تو جی دوسری جلیبی جو ہے وہ بھی میں اس دیکھے سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ڈیپ کر رہی ہوں اس کے درمیان والا جو حصہ ہے وہ نکل گیا تھا تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے جی تو ہم نے اسے ہنڈل کر لینا ہے تو اس لیے سے ہلکہ سا میں نے ڈیپ کیا اب جی آپ نے کیا کرنا ہے اسی پلیٹ کے اوپر آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال دینا ہے ٹھیک ہے ایک میں نے جو ہےکٹوری کی مدد سے اس لیے سے میں ہلکہ ہلکہ پانی ڈال دینا ہوں تاکہ جو پھلکی ہے نا ان کے جو جلیبی پھلکی ہے وہ بالکل سوفٹ ہو جائے ٹھیک ہے نرمو ملائم ہو جائے تو جی تقریباً آپ نے اس کا ویٹ کرنا ہے پانچ منٹ اسے ایسی ہی چھوڑ دیں آپ کیونکہ یہ اور ریڈی ہم نے اسے فریش بنایا ہے تو یہ جلدی ہی سوفٹ ہو جائے گی جیسے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی سوفٹ ہے ٹھیک ہے اس میں سے پانی جو ہے وہ آپ نے نکال دینا ہے جو اس کا ایکسٹرا وارٹر ہوگا وہ آپ نے اس کا نکال دینا ہے اب جی آپ نے کیا کرنا ہے پھینٹی ہوئی آپ نے دہیں لینی ہے جس کے اندر آپ نے دو مکس کر دینا ہے دہیں جو ہے تقریباً میں نے دو کپ دہیں لیا ہے اس میں دور ڈال کے میں نے اسے جو ہے اچھے سے پھینٹ لیا تھا اب جی آپ نے اسے جلیبی پھلکی کے اوپر اچھے سے ڈال دینا ہے تاکہ جو ہے نا جلیبی ہماری مکمل کور ہو جائے جی فرنس الحمدللہ جلیبی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فل کور ہو چکی ہے اب آپ نے اس کے اوپر لال مرچ ایڈ کر دینا ہے اور اس کے اوپر جو ہے آپ نے چاٹ مسالہ ڈال دینا ہے چاہے تو آپ اس کے اوپر جو ہے ہری چٹنی میٹھی چٹنی جو بھی آپ ایڈ کرنا چاہو یہ آپ کی مرضی ہے لیکن یقین کریں یہ ایسی ہی کھانے میں اتنی مزے کی لگ رہی تھی جیسی ہم ایک بائٹ لیتے تھے موں میں ہی گل رہی تھی اور مزید کھانے کو دیل کرتا تھا تو ضرور ٹرائی کرنی ہے اس ریسیپی کو اور کمیٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ آج کی آپ کو جلیبی پھلکی کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی اگر آپ یہ بنا رہے ہیں تو یہ ریسیپی آپ سے کیسی بنی تو کہیں پہ آپ اگر مسٹیک بھی کر رہے ہیں تو کمیٹ کر کے ضرور بتائے گا انشاءاللہ میں آپ کو ضرور گائیڈ کروں گی تو آپ دیکھ سکتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی زبادہ سی ہماری جلیبی پھلکی ریڈی ہے چلے جی آپ مجھے اجازت دیں اوکے اللہ حافظ